اور جڑے ساڑے نلیاری لاندینے پیار پاندینے محبت دا دوا کردینے اسی انہاں نو محبت وچازمانے اللہ اللہ حضرت بلال نو کسے نے کیا یار جس رب نو اکمنی آمی و دلہ مچ ریندہ وے اے جان بچان واسطے اپنے آپنوں تکلیب تو بچان واسطے چپ ہو جانا اے ڈر نہیں ہو لگ دا چربی پگل گئیا اے بلال تیریاں ہٹیاں گوشت بار آ گئیاں نے بلال کہنے میں جاننے پر میں نو ای بھی پتاوے جدو کوئی بازار چو برتن لوے انہوں تھنگو اور دے کچھا ہے کہ پکا نہیں میرا رب میں نواد ماری ہے میں اپڑا آپ نبی دی محبت وچویچ دتاوے یہ بھانڈا ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن نبی کے پیار میں جھک نہیں سکتا باطل کے سامنے حضور کی محبت میں یہ برتن بک چکا ہے یہ کٹ سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا اللہ اللہ ظلم کی تا جاری ہے سینے تے پتھر نے ہتھا وج میں خانے زبان تی انگارے نے اللہ اللہ جل گئی زبان بلال دی لیکن بلال کی پی اکندے مارو مارو مینو مار مکاؤں کوئی اوزر نہ پے شلیاں جے سونا مرے دکھان بچ رازی میں سکھ نوں چلے پاما جنا دکھان بچ دل بر رازی سکھی انا توں وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنے پیارے اللہ جب انسان اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوچھے بتا تیری رضا کے آئے اللہ ایک زمانہ آگیا مدینہ پاک دے اندر ایک یا دو یا زیادہ لوگانے کے اکملی والیہ بلا لازان غلط دے یہ لفظ اشادہ دے بجائے اشادہ کہتا ہے شین کے بجائے سین پڑتا ہے زبان اس کی ٹھیک نہیں ہے روک دیا جائے رحمت اللہ العالمین نبی نے فرمای مرجی تو آٹی صویرے کوئی اور آزان دے دے لیکن رات طویل ہو گئی صحابہ فرمان نے جو پتا پیا لگے جو میں قیامت آگئی ہے صویر ہوئی نہیں رہی صحابہ پریشان نے کملی والیہ رات مکدی نہیں پئی فرما کر یہ کی انتدار کرو کئی گھڑیاں گھنٹے گزر گئے جبریل آگئے کملی والیہ اپنے غلامانو کبو اللہ رحمان بھی اکندے منو بلال بھی پسندے او دی اصادو بھی پسندے یا ایسے تو نہیں ہوا نا تیری محبت میں عشق میں اگلے انہیں ٹھکو رہا ہے جلائی ہے اس نے زبان اپنا اب ختم کر دیا ہے بلال کے جو لفظ اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے ارے معبوب کہہ دی دیے جب تک بلال آزان نہیں پڑے گا اللہ رحمان کہہ رہا ہے میں صبح ہی نہیں کروں گا صبح ہو گئی تب جب بلال آزان پڑے گی اللہ بلال ابراہیم تیری قربانی قبول ہے او میرے پیغمبر گھبرا نہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاقِرِينَ اللہ 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 ہم تیرے اس ترکے کو قیامت تک آئے ہوئے ہوئے ترکے عظیم میں تیری سنت تیری قربانی خلیل تیری قربانی تیرا عمل تیرے اللہ نو اتنا پسندے او میرے یا سجنہ آج تو پتر دی قربانی پیا دینے کل ویکھے گی دنیا مشرق و مغرب شمال و جنوب جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا رہے گا اللہ اسے تفیق دے گا تیری قیاد کو زندہ رکھے گا مولا پڑی مہربانی کرم نوازی نات سجنہ اے عمل بھی پورا ہو گیا ہے چلو نون پیو پتر ساڑے گھر دی تعمیر کرو جتے زمزم جاری ہوئے ادھے قریب زمین نکھو دو پرانے نشان ملنگے جناب آدم سبھی اللہ جڑا میرا گھر بنایا سی توفانے نوو چودی جناب دیوارا گر گئیاں زمین بوس ہو گئے لیکن خلیل تلاش کر او میرے سجنہ زمین کھود پرانے اہرے ملنگے پرانیا بنیادہ ملنگیاں پرانے کنے ملنگے انہیں بنیادہ تے میرے گھر دی تعمیر فرما میرے بھائیوں میرے ویرو میرے سجنوں کہ اردی گرمی حضرت جناب اسماعیل پتھر لیا رہے نے جناب خلیل پتھر لگا رہے نے اللہ توجہ میرے بھائی وہ کر رہے ہیں ادھر آپ دیکھیں اللہ کہ اردی گرمی پتھر لیا رہے نے پتھر لگا رہے نے ڈاڈی گرمی حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دعا پہ کردنی ویدی ارفع ابراہیم ملک وعید من البیت و اسماعیل ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم اللہ اللہ میرے مالک سڑی میں نہ تنو قبول کر لمی کمی پیشی ہو گئی ہو وے ربا معاف کر دے میں در گزر فرما دے میں اللہ محنت کر رہیا مشکت کر رہیا جدو بیت اللہ دی دیوارا مکمل ہو گئیا خلیل اللہ نے چھت پا دیتی خانہ کابا تیار ہو گیا قدرتی آوازہی سجنہ مانگ کی مانگنے مولا ادھے بدلے پیسہ نہیں معلومتات نہیں زمین نہیں زر نہیں کجھ نہیں چاہیدہ اتنی التجاو ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا رسولًا منہم يتلو عليهم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَقِيمُ وَيُزَقِيمُ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مولا بنا میں دیتا یا باد کرنے عالی رسول بھیج دے مولا بھیج نوجڑا لوگانو تیری آج تاپڑ پڑ کے سُناوے پلیت دلانو پاک فرماوے اس عظیم نو بیج دے اس کریم نو بیج دے جدو رسول اللہ آگئے سرکار مدینہ نے فرمایے لوگو جان دیو میں کونہ ایک میری پیچانے وے ہاں کہ میرے والد عبداللہ نے میرے دادا عبدالمطلب نے میری والدہ جناب عامنا پاکے میں قبیلہ بنو آشم مچایا وادی مکہ وچ بیجیا گیا ایک میری پیچانے وے دو جی میری پیچانے وے جان دیو میں کونہ میں حضرت عیسی پاک دی بشارتا اپنے دادے ابراہیم دی دعا اللہ فرمایا کہ میں عیسی روح اللہ کی بشارت ہوں ابراہیم کی دعا ہوں اللہ بیج مالکوں نے آیتاں پڑ پڑ کے سناوے پلیت دلانو پاک فرماوے سونے نو بیج دے کریم نو بیج دے مہربان نو بیج دے اللہ ابراہیم دعا قبول کیتی ہے سجنہ اوہ میری یا سونے یا اوہ میری یا پیاری یا آئی اللہ انہاں گھر تیار ہو گئے دعا بھی قبول کر لیتی ہے بیجانہ تیرے وچو ہی بیجانہ انہاں ذرا بلند مقام تے کھڑیوں کے آواز دے اوہ لوگو اللہ دا گھر تیار ہو گئے آج آو اس کے تواف کے لیے آئے اللہ آو حوال دو خلی اس کے تواف کے لیے آو حج کے لیے آو عمرہ کے لیے آو آئے اللہ جو پائے اس کا حج کرے عمرہ کرے تواف کرے آئے مولا میری آواز زیادہ دور تک نہیں جائے گی سجنا سیکھ دو پیکنے آواز دینا تیرے ذمہ قیامت تک جو روح بھی لبے کہے گی اس کو یہاں تک لانا ہمارے ذمہ اللہ 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 بس تُو آواز دے دی اب دیکھ جو جو لبے کہے گا اللہ قیامت تک وہ وہاں سے حج عمرہ کا قصد لے کر آئے نوکری کے سلسلے میں آئے سیر و سیاد کی نظر میں آئے بہانہ کوئی بنے لیکن وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو ایک مرتبہ ضرور یہاں لائیں گے لائیں گے اس کو اپنے گھر میں دیکھے گا جنابِ خلیل اللہ نے آواز لگا دی آواز لگانے کے بعد عرض کی مولا اب اس گھر کا تواب کرنا اس کی زیارت کرنا اس کا عمرہ کرنا یہ بھی طریقہ ہمیں بتا دے فرما ابراہیم طریقہ بھی بتا رہے ہیں بس اتنا خیال کرنا تم اس کے متولی ہو اب آئے آئے اس کے متولی ہو اس گھر کو ساب ستھرا رکھنا اللہ کی رضا کے لیے اے براہیم جو تم عمل کر رہے بیچ میں زمانیں آئیں گے ہمارے دشمن بھی آئیں گے اور رسومات بھی رکھی جائیں گی لیکن جس نبی کے لیے تم دعا کر رہے ہو جب وہ آئے گا جب وہ عمل کرے گا جس عمل کا ہم نے حکم دیا ہے اے خلیل دیکھنا نا اس عمل کو ہم قیامت تک زندہ ہوتا بندہ فرما دیں گے آئے گا